بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ایک ککر ہے اس کے اندرہ مسئلہ یہ آیا کہ یہ سیٹی نہیں بجا رہا ہے یہ آواز اسی طرح کی نکال رہا ہے تو اس کو ہم نے بھی ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کی سائیڈوں سے جو ہے نا وہ گیس نکال رہا ہے اس سیٹی نہیں بجا رہا ہے یہ ہم نے جو ہے اس کو ککر کے اوپر والے کور کو کھول لیا اس میں فائل کچھ ایسا آ رہا ہے کہ اس کی یہ جو ربڑ ہوتی ہے یہ ربڑ اس کا خراب ہو گیا تو ہم اس کا ربڑ چینج کرنے والے ہیں اس ربڑ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ربڑ جو ہے جو گلیوں میں آتے ہیں لوگ کام کرنے والے کچھ لوگ زیادہ پیسے لیتے ہیں کچھ لوگ کم لیتے ہیں لیکن یہ بزار میں اس وقت جو ہے میں دوہزار بائیس میں مائی کے اندر یہ ویڈیو بنا رہا ہے یہ ڈیڑھ سو روپے کا کراچی کے اندر مل جاتا ہے ہیزی لی تو اس کو چینج کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے کوئی مشکلی کام نہیں ہے آپ اس ربڑ کو جو ہے کہ یہاں سے پکڑ کر اس کو ہٹائیں اس کو یہاں سے پکڑ کر کھیچیں گے یہ اس طرح کر کر پورا ربڑ نکل کر یہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گئے یہ نکل گیا ٹھیک ہے تو یہ ربڑ جو ہے نا یہ سراب ہو گیا جس کی وجہ سے یہ ککر ٹھیک طریقے سے سیٹی نہیں وجہا با رہا تو ہم اس کو ابھی ریپلیس کرتے ہیں اور آپ کو ریپلیس کر کے دکھاتے ہیں اس کو بیٹھانے کا طریقہ ایسا ہے کہ اس کو یہاں سے ایک سائٹ سے بیٹھا کے آپ ہاتھ سے پکڑ لیں اور اس کو آہستہ آہستہ اس کو مکمل کر کے اس کی بیٹھا لیں ٹھیک ہے جی یہ آپ نے اس کا جو ہے پریشر ککر کا ربڑ چینج کر لیا ہے اچھا اب ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو اس کے اوپر یہ گھومنے والی گول جو ہے یہ تکلی کی لگی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اوپر اٹھا کر الٹا گھومائیں یہ الٹا گھومائیں گے آپ اس کو یہ کھلنے کے بعد یہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک باریک سا سراخ ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے ہوا کی مدد سے یا کسی چیز کو مار کے کلیر کر لیں فیلال میں اس کو جو ہے اپنے موہ سے جو ہے اس کو ہوا مار کے چیک کروں گا کہ کلیر ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے ہم نے ہوا مار کے چیک کریے یہ سراخ کھلا ہوئے اس کو لگا لے کا طریقہ یہ اس کو لگا کے آپ اس کو ٹائد کریں گے کلوک وائس تو یہ گھوم جایا گا یہ آپ کا جو ہے کپتر کو ربڑ چینج ہوگیا اب میں اس کو اس کو لگا رہا ہوں اور اس کو لگا کے یہ ہم نے جو ہے اس کا ربڑ لگا دیئے اور یہ اس کا لگا دیئے اب ہم اس کو چولا جلاتے ہیں اور چیک کر دیئے یہ ہم نے اس کو چولا جلا دیا اب تقریبا ہم اس کو اس کی گیس بھڑنے تک اس کو چلنے دیتے ہیں دیکھیں جی ہم نے ککر ٹھیک کیا اس کا ربڑ لگایا تو اب یہ ککر جو ہے اپنی اصل پوزیشن پر آ گیا اس کا لگا یہ کہا کہ یہ سائیڈوں سے لگا یہاں سے پیر نکال رہا تھا تو اس میں کھانا جو تھا وہ خراب ہو رہا تھا یہ ہم نے اس کو چھیک کیا اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ککر ٹھیک ہو گیا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ہو رہا ہے سپسکرائب ہو رہا ہے سپسکرائب ہو رہا ہے